آئیے دوستو یہ لوگ میرے عذاب و سواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں کچل کچل کے نہ فٹفات کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں دوستو کس طرح دوسرے کا درد اپنی شائری میں ڈھل سکتا ہے کس طرح دوسروں کے آسو سے اپنی آنکھوں کو سجایا جا سکتا ہے یہ ہنر جناب ملک زادہ چاویز صاحب کو خوب آتا ہے جو اپنی انفرادی شائری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کئی شہر ان کے بہت مقبول ہیں آپ سب لوگ انہوں نے سنا ہوگا آج ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے ملک زادہ منظور احمد ایوارڈ جو ان کے والد محترم کی یاد میں یہاں دیا گیا اور ایک سچا اخراجی عقیدت ہے ملک زادہ منظور احمد صاحب کو جو پرحان باستی صاحب نے یہاں ایوارڈ یہاں پیش کیا بہت بہت شکریہ مہین بھائی حضرات آپ نے دیکھا کہ ترہ ترہ کے الگ الگ لبو لہجے کے شاعر آئے انہوں نے اپنا کلام سنایا میرا لبو لہجہ بڑا کھردورا سا ہے شاید آپ کے میعار پر پورا اترے نہ اترے بہرحال پیش کر رہا ہوں جائزے کے ساتھ کہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں واہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں کہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں برا ہو وقت ہو سب آزمانے لگتے ہیں کیا کہ نہیں مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں برا ہو وقت ہو سب آزمانے لگتے ہیں سر یہ ایک سچا ہمارے سچا آج کا عہد جو ہے اس میں ایک تلخ بات کرنے جا رہا ہوں میں ان تمام بزرگوں کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں جو عمر سے گزر رہے ہیں کہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں برا ہو وقت ہو سب آزمانے لگتے ہیں خدا بزرگوں کو تا عمر خود کفیل رکھے خدا بزرگوں کو تا عمر خود کفیل رکھے وگر نہ خون کے رشتے رولانے لگتے ہیں کیا کہ نہیں با 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 کہ خدا بزرگوں کو تا عمر خود کفیل رکھے بہت خوب وگر نہ خون کے رشتے رولانے لگتے ہیں با 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 اور حضرات یہ شیئر کہ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مج جانا بہت خوب نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مج جانا ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں با 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 کیا کہنے کہ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی بچ جائیں ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں ازاد کچھ شیر اور پیش کر رہا ہوں یہ شیر پھر پڑھ دیجئے نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی بچ جانا ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں کہ عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ مجھ کو کیا کہنے کیا کہنے عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ مجھ کو عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ مجھ کو جتنے ہم درد ہیں کہتے ہیں بیچارہ مجھ کو کیا کہنے بھائی عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ مجھ کو کیا کہنے دیکھئے میں مبارک بات دوں گا جاوید بھائی کو کہ ان کی حمد دیکھئے بھابی صاحبہ بیٹھی ان کے سامنے شیر پڑھ رہے ہیں عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ مجھ کو جتنے ہمدرد ہیں کہتے ہیں بچارہ مجھ کو چاہتے چاہتے شور نہ ہنگا میں نہ لوگوں کا حجوم چاہتے شور نہ ہنگا میں نہ لوگوں کا حجوم کتنی عزت سے بلندی نے اتارا مجھ کو چاہتے شور نہ ہنگا میں نہ لوگوں کا حجوم کتنی عزت سے بلندی نے اتارا مجھ کو اور یہ بھی شیر دیکھیں ازاد کہ اے خدا اس کے بھرم کو صدا قائم رکھنا ویہو کیا بات ہیں اے خدا اس کے بھرم کو صدا قائم رکھنا میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارہ مجھ کو وابا 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 και اے خدا اس کے بھرم کو صدا قائم رکھنا میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارہ وہ کیا کہنے کیا کہنے مہین بھائی آپ نے میری بیگم کا ذکر کیا تھا وہ ضروری تھا بلکل صحیح کا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے میں یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارہ مجھ کو لیکن ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے گا بلکل ہلکا ہوں میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارہ مجھ کو کیا بات ہے آپ کے ساتھ کہیں اس نے اگر دیکھ لیا با 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 آپ کے ساتھ کہیں اس نے اگر دیکھ لیا اپنے دل میں نہیں رکھے گا دوبارہ مجھ کو کیا کہنے ہیں با 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 آپ کے ساتھ کہیں اس نے اگر دیکھ لیا بہت خوب اپنے دل میں نہیں رکھے گا دوبارہ مجھ کو بہت امدہ فضات یہ ایک شیر بلکل سچا آپ کی نظر ہے کہ اے میرے بیٹے میری عمر بچی ہے کتنی اے میرے بیٹے میری عمر بچی ہے کتنی اور کچھ دن کے لیے کر لے گوارہ مجھ کو واہ 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 اے میرے بیٹے میری عمر بچی ہے کتنی کیا کہنے جاویز صاحب اور کچھ دن کے لیے کر لے گوارہ مجھ کو حضرات مطلع کبھی کرافٹس مائنشپ ہوتی ہے بہرحال میں نے مطلع میں کلشش کی ہے یہاں کی زندگی اور ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں دیکھیں حضرات چھوٹی بہر کی غزل ہے سہل ممتنا میں پیش ہے ارشاد یہاں خوابوں میں اچھی کٹ رہی ہے کیا بات ہے آپ کی نظریں کہ یہاں خوابوں میں اچھی کٹ رہی ہے وہاں راتوں کو بجلی کٹ رہی ہے وہاں یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں وہاں راتوں کو بجلی کٹ رہی ہے یہاں خوابوں میں اچھی کٹ رہی ہے وہاں راتوں کو بجلی کٹ رہی ہے اور شیر سنی ارشاد کہ تصور میں ہے اس کے اتنی گرمی تصور میں ہے اس کے اتنی گرمی کہ ایک چادر میں سردی کٹ رہی ہے واہ 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 تصور میں ہے اس کے اتنی گرمی کہ ایک چادر میں سردی کٹ رہی ہے اور شریفوں کی ہیں عمریں مختصر سی بہت خوب شریفوں کی ہیں عمریں مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے واہ 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 شریفوں کی ہیں عمریں مختصر سی کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے عزرات یہ خاص اس غزل کا خاص شیخ شورہ حضرات سے توجہ کی درخواست گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے یہ آسو ختم کر ڈالیں گے مشکو بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے با 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 عزر شیر بہت اچھا تھا داد اچھی آئے یہ آسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بہت خوب بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے جا بات ہے بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے بہت خوب ایک سچا شیر کہ گلے ہم مدتوں سے مل رہے ہیں گلے ہم مدتوں سے مل رہے ہیں کہاں فرقہ پرستی کٹ رہی ہے کہاں فرقہ پرستی کٹ رہی ہے کہاں فرقہ پرستی کٹ رہی ہے حضرات یہ بھی شیعر سن لیں کہ بڑی تبدیلیاں ہیں موسموں تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے بہو بہو کیا کہنی تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے اور حضرات مہین بھائی نے جگر کیا اگر آپ لوگوں کی جذہ estão تو یہ شیر میں اپنی بیوی کے نظر کر دیں مجھے حوصلہ دیجئے میں جب دبائی آ رہا تھا فران بھائی کے مشاعرے میں تو میری بی بی نے بھی خواہش کی بھائی دبائی چلنا ہے تو میں نے کہا بھائی چلیے آپ بھی چلیے اب شیر یہاں سے بنتا ہے شیر یہاں سے بنتا ہے ایک تو بڑے تبدیلیاں ہیں موسموں میں بڑی تبدیلیاں ہیں موسموں میں تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں بہ 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 تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں میری تنخواہ آدھی کٹ رہی ہے بھائی بہ 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 تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں میری تنخواہ آدھی کٹ رہی ہے بہ 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 جناب ملک زیادہ جاوید صاحب دیکھیں وقت کم ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم بھی میں آپ کی ان کا احترام کرتا ہوں اچھا ایک شیر یہ شیر پڑھ دیجے بھائی یہ شیر پڑھ دیجے جاوید صاحب ایک شیر پڑھ دیجے بہ 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 یہ سب کا مسئلہ سب کی تنخواہ قدریہ لیکن جو لوگ دوبارہ سوچ سے ان کے تنخواہ پوری قدریہ ایسا لگرا مجھے خضرت کئی لوگوں نے کئی شورہ نے یہ کیا کہ ان سے آپ لوگوں نے فرمائش کی کہ ایک شیر پڑھ دیجئے انہوں نے پوری پوری غزل سنا آدھی لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے ہم امید ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں کروں گا بلکل نہیں کروں گا حضرات میں ہمارے دوست ہیں عجوالی صاحب بہت ہی ذہین بہت ہی قابل کئی کتابوں کے مصنف موجود ہیں لیگرڑ یونیورسٹری میں پروفیسر ہیں اردو کے ان کی خواہش ہے تو میں کچھ شیر پیش کر رہا ہوں اگر آپ نے سنے ہوں تو ماتھی جیگا بہلا ان کی فرمائش ہے تو میں پیش کرنا ہوں پران بھائی آج تو آپ نے بہت اچھی محفل شورہ کے ایک بار سے سجائی ہے نہیں تو آج کل مشاعروں میں ڈبلیکیٹ سکھے بہت رائج ہو چکے ہیں تو میں ایک شیر ان کی نظر کر رہا ہوں دیکھیں اجار بھائی عرفان بھائی جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں سنیے گا دوستو جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں زبان کھلے تو تلفز سے مات کھاتے ہیں اور پران بھائی آپ کے لیے بھی ایک شیر ہے زبان کھلے تو تلفز سے مات کھاتے ہیں کیا بات ہے ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا ساپنا پن واہ ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا ساپنا پن شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں واہ 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 ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا ساپنا پن شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں عزرات یہ شیر بطور خاص کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھچ لو ان کی واہ اٹھاؤ کیمرہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھچ لو ان کی اداس لوگ کہاں روز مسکر آتے ہیں کیا کہ نہیں واہ 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 اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھچ لو اداس لوگ کہاں روز مسکر آتے ہیں اداس لوگ کہاں روز مسکر آتے ہیں عزرات یہ ایک کرافٹسمنشپ کی ہے میں نے پیش کر رہا ہوں شے یہ الہامی شے نہیں کرافٹسمنشپ کی ہے یوداس لوگ کہاں روز مسکر آتے ہیں جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر بہت خوب جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں واہ کیا کہنے کیا کہنے جنابی ملک زیادہ جعوید جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا